جتنے موضوع اتنے ماتم اس ملک کا ہر شہری کیسی کیسی جھوٹ اور کیسا کیسا جھوٹ بھوگت چکا ہے اور بھوگت رہا ہے اللہ مان الافیس رب بھی جانتا ہے کہ کب تک یہ سارے عذاب اور قذاب عوام کو بھوگت نہ ہوں گے جن کی زندگیوں کے دو ہی عنوان ہیں اول فطرِ معاش دون روٹی کی تلاش انسانیت کی اس سے زیادہ تظلیل ممکن ہی نہیں کہ انسان کی ساری زندگی دو وقت کی روٹی کی تلاش کی بھینٹ چڑ جائے تقریباً سبھی کچھ فیک اور فراڈ ہے گزشتہ رات بارش ہوئی سارا برکی نظام چند بوندوں کی مار ثابت ہوا یو پی ایس کے سارے مدھم روشنی میں کولم لکھنے بیٹھا ہوں جینریٹر بھی میری طرح بڑا ہو گیا ہے اتنا شور مچاتا ہے کہ سلسلہ کولم بھی ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے بند کروا دیا کل ایک خوشخبری سنی طبیعت سہرا سہرا ہو گئی حالانکہ محاورہ باغ باغ ہونا ہے لیکن اصل محاورہ یہ ہے اجڑے باغاندے گلڑ پٹواری لیکن یہ تو وہ باغ ہے جو کبھی ہرہ بھرا ہوا ہی نہیں یہاں پھول نہیں ببول کھلتے رہے تتلیاں نہیں مردار خور گد منڈلاتے رہے جگنو نہیں اس ملک میں صرف جگہ ہی جگہ چمکے مالیوں کے نام پر نالیوں کے کیڑے لیکن چھوڑیں اور خوشخبری کی طرف چلیں کہ میرا ایک فیورٹ ادارہ پنجاب فورٹ آتھارٹی بھی الماس بومی کے نقشے قدم پر چل نکلا ہے یہ کام شہباز شریف نے کیا تھا جس کی پرفارمنس دیکھ کر میں نحال ہو گیا اور دل کھول کر دھات دی شہباز دی کیونکہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شہریوں کو خراک میں ملاوٹ اور غلازت سے بچنے کے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں نور الامین مینگل سے لے کر کیپٹن عثمان تک جیسے افسران پنجاب فورٹ آتھارٹی کو اتنی خوبصورت سے ان لوگوں نے ان نوجوان بیروکریٹس نے چلایا لیکن اب پنجاب فورٹ آتھارٹی جیسا ہے دارہ میں نون لیگ کی مخالفت کرتا تھا اس ادارے کو میں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا چونکہ یہ لوگوں کی عام آدمی غریب آدمی کی ہماری یوت کی ہمارے بچوں کی زندگیوں کا سوال تھا کہ ان کو خالص خورات ملے لیکن اب بس پیس سرکاری نحوست چھا چکی ہے اس طرح کے مسائل ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے لگتا ہے کوئی سانپ سونک چکا ہے پہلے یہ پنجاب فورٹ آتھارٹی فورٹے بھر رہی تھی اب یہ خورٹے لے رہی ہے اور میں نے کسی سے وجہ پوچھی تو میں یہ سن کے حیرت زیادہ رہ گیا کہ بزدار سرکار کا فیصلہ ہے کہ جالی دودھ سے لے کے مذرے صحت خوراکیں بیچنے والوں کے اڈوں کو سیل کرنے سے کاروبار متاثر ہوں گے نسلیں متاثر ہو جائیں وہ ٹھیک ہیں کاروبار متاثر ہوں گے بیروزگاری اور بیکاری میں اضافہ ہوگا سبحان اللہ کیا لوجک ہے کتنی دور دور سے کوڑیاں جمع کر کے گوڈ گورننس کے کیسے کیسے شہکار پیش کیے جا رہے ہیں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ پنجاب فورٹ آتھارٹی کو میری ہی نظر کھا گئی اور کسی کا کوئی قصود نہیں اسی طرح وزیر آدم کا ایک تعدہ بیان فرمایا مزید ٹیکس نہ لگائے جائیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آؤٹ آف باکس سلیوشنز تجویز کیے جائیں اس میان کا پہلا حصہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ مزید ٹیکسز زیر غور ہیں تو حکومت کو یہ بات دھیان میں رکھنے چاہیے کہ اب مزید مہنگائی یا ٹیکس کسی وقت بھی عوام کی پہلے سے ٹوٹی ہوئی کمر پہ آخری تنکہ ثابت ہو سکتے ہیں جس کے بعد کچھ بھی سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ عوام کی حمد جواب دیتی جا رہی ہے رہ گئے آؤٹ آف باکس خیالات تو اس کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کے حامل بیدار مغز لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے حضور جبکہ یہاں معاملہ کچھ اس طرح کا ہے آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں پہلی شرط یہ ہوئی کہ دستار میں سر ہو ٹوپی کے اندر سر ہو دوسری شرط یہ ہے کہ سر میں مغز بھی ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مغز میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہو اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو عوام کو ریلیف دینے والے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ لیکن اگر درخت ہی مر چکا ہو تو کارین بجلی کی غیر موجودگی میں اتنا کچھ ہی عرص کیا جا سکتا تھا کل تک بحال ہو گئی تو ایک انتہائی سنجیدہ موضوع پہ کچھ عرص کروں گا جو آج کے محول میں ممکن نہیں تھا ایک بات وہ بھی چند لوگوں نے کی ہے کہ یہ لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے جو کسی اے سی بے سی کو تو اس میں میری گزارش ہے میں اپنے پروگرام ریپورٹ کارڈ میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ بھائی ملکی حالات ایسے حالات میں اس طرح کے واقعات پہ کوئی اتنی اہمیت دینا ان پہ فوکس کرنا یہ اگر آپ سمجھتے ہیں دانشمندی ہے تو پلیز آپ اس کو جاری رکھیں بھٹا ایڈونٹ تنک یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ سونامی آجائے سیلاب آجائے جلزلہ آجائے اس میں میں یہ شکایت کروں کہ پلان نے مجھے ڈانٹ پلائی تھی ملک کی حالات تو دیکھیں فوکس ادھر ہونا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ دزامی سا معاملہ تھا اس کو بہتنی زیادہ اہمیت اور اللہ بہتر جانے لوگوں کے کہتے ہیں کہ ونڈ شوٹ سٹیپ انٹو ادھر پسنٹ شوز پتہ رہی وہ فردوان ساشے کا وان جتنا ہے ان کو کرودہ لگا با ہوگا یا وقی دیکھ کے ایریٹیٹ ہو گئی ہوگی اگر وہ ڈانٹ لیا چھوٹی بہنوں کی طرح تو یہ ایشیو نہیں ہمارے معاشرے میں اتنی مسائب کی اور مسائل کی اور بھیانک مسائل کی اتنی لمبی فیرست ہے کہ سچی بات ہے مجھے اس طرح کا ایشیو جانا اٹریکٹ ہی نہیں کرتا آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے اسی طرح خبریں آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی دو سال کا بچہ چار سال کی بچی اس مہینے میں بھی تو ہمارے سوچنے کے لیے اور بہت کچھ ہے یہ بلکل ٹی لینڈ پہ جب آپ سارے معاملات سنبھال لیں اپنی کوئی اقتصادیات بہتر کر لیں اخلاقیات بہتر کر لیں آپ کا کوئی شراخانگی آپ کی لٹسی ریٹ آپ کا بہتر ہو جائے پھر ہے یہ تو ناز نخرے اس طرح کے اس لیول کا کھیل مجھے تو خیرزاتی پور پہ یہ کوئی قابل ذکر بات لگتی نہیں موسیقی